اوام نے عید کی خوشی میں کرونا کا خوف بھولا دیا مارکیٹوں اور بازاروں میں بے پناہ رشت مرد و خواتین کا حجون پچھرا بازار میں خریداروں کا جمع غفیر تل دھرنے کی جگہ نہیں فیس ماسک اور ناسماجی فاصلے کا خیال دکانداروں اور خریداروں نے کرونا ایسو پیس تار تار کر دیئے کرونا مزید پھیلنے کا خدشہ شال مارکیٹ میں لوگوں کا سمندر امڈھایا پیدل چلنا محال ایک ایک دکان پر درجنو خریدار سماجی فاصلہ نظر انداز عید کی تیاری شاپنگ مالز میں بھرپور خریداری امپوریا مال جوہر ٹاؤن میں خواتین کی گہمہ گہمی کپڑوں جیولری میچنگ جوتوں پرفیوم اور بیکس کی تلاش کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت ماسک پہنے والے افراد کو مال میں انٹری کی جاست سماجی فاصلے کا بھی خاص خیال شاپنگ مال میں داخلے سے قبل سارفین کا ٹیمپریچر چیک کیا جانے لگا خواتین نے کرونا ایسو پیس اور انتظامات کو تسلی بخش کراتے دیا ایس سے قبل ٹرانسپورٹ چلے گی یا نہیں حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار بس مالکان نے ایک سیٹ چھوڑ کر ایک مسافر بٹھانے کا حکومتی فارمولا مسترد کر دیا شہر کا سب سے بڑے بادامی باگ لاری اڈا جزوی طور پر اوپن نون ایسی بسیں موجود ایسی بسیں غائب مسافروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر بسوں کی روانگی میں گھنٹوں تاخیر مسافروں کا انتظار توی سیٹی اڈا یتیم خانہ سنسان ٹرانسپورٹرز نے اپنے دفتر بند کر دیئے مسافر اڈے کے چکر لگا کر واپس جانے پر مجبور غریبوں کی سواری کل سے چلے گی ٹرینے ٹریک پر آنے کے لیے تیار لاہور سے کراچی پیشاور اور کوئٹا کے لیے تیز ٹرینے چلیں گی پندرہ آپ پر پندرہ ڈاؤن کی ٹرینے شامل رات بارہ بجے سے آن لائن ٹکٹوں کی فروغ کا آغاز ہو گیا ریلوے سٹیشن پر ٹرین آپریشن کی جزوی بحالی کے لیے اقدامات ریلوے سٹیشن اور ٹرین کوچز میں جراسیم کس سپری تھرمل سکینر اور سینیٹائزر وارک تھو گیٹ بھی نس مسافروں کو ٹرین کی روانگی سے ایک گھنٹہ پہلے سٹیشن میں داخلے کی اجازت ہوگی دورانے سفر مسافروں کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا ماسک سینیٹائزر اور دستانے بھی لاسمی قرار انجاب میں کرونا وائرس کے چھہ سو تیس نائے کیس تعداد پندرہ ہزار نو سو چھہتر ہو گئی راولپنڈی میں ایک سو تریپن نائے مریض سیالکورٹ میں اٹھاسی منڈی بہاودین میں پینسٹھ گجہوالہ میں اٹھالیس فیصلہ باد میں اٹھتیس مریض ریپورٹ کرونا وائرس سے اب تک کل دو سو تہتر امباد ہو چکی ایک لاکھ چوہتر ہزار تین سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے محکمہ صحر قریب آگئی مگر تنخواہ نہ آئی لاہور کے آٹھ ہزار صفائی ورکرز تنخواہوں سے محروم ترک کونٹریکٹرز کا دس کروڑ کی آدائیگیاں نہ ہونے کا انکشاف سینٹری ورکرز کا پیسے ملنے تک کورا اٹھانے سے انکار لاہور ایک بار پھر کچھرا کنٹی میں تبدیل ہونے کا خدشہ البراک اور اوزپاک کے چھپن سو اور الڈیوی ایم سی کے چھپی سو سینٹری ورکرز کو تنخواہوں کا انتظار عید سے قبل تنخواہیں ادا کر دیں گے چیئرمن الڈیوی ایم سی ریا سمید چوتری بھیکاری مافیا حقداروں کا حق مارنے لگے عید قریب آتے ہی بھیکاریوں کی یلگان شہراؤں مارکیٹوں اور بازار میں پیشاور بھیکاریوں کے ڈیرے پرافک سیگنلز اور چوراہوں پر بھیکاری ہی بھیکاری کریم مارکیٹ، ٹوینز روڈ، شملہ پہاڑی مسلم ٹاؤن موڈ، بھیکے وال موڈ اور مسلم ٹاؤن پر بھیکاریوں نے سفر کرنا محال بنا دیا صبح وزیر میاسلم اقبال کا ایمپوریوم مال کا دورہ ایسو پیس پر عمل درامت پر اظہار کا اتمنان میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایمپوریوم مال پر کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نسالی ہے دیگر شاپنگ مالز بھی ہدایات پر عمل کریں پنجاب میں پچاس فیسر ٹرانسپورٹ کھلی ہے مساجد میں جمعہ تلویدہ کے اجتماعات ہوں گے عید پر سینما اور تھیٹرز بھی نہیں کھلیں گے میریج ہال اسوسییشن کے وفت کی صبح وزیر میاسلم اقبال سے ملاقات شادی ہالز ایسو پیس کے ساتھ کھولنے کی جانست دینے کا مطالبہ عید سے قبل شہر میں ڈاکو رال ڈکیتی مضاحمت پر دو افراد قتل برکی میں ڈاکو نے ڈکیتی مضاحمت پر عبد المجید نامی شہری کو قتل کر دیا مقتول کے قتل کا مقدمہ ڈکیتی اور قتل کی دفعات کے تحت دلج اچرا کے علاقے پیر غازی روڈ پر ڈکیتی مضاحمت کے دوران زخمی ہونے والا نوجوان دم توڑ گیا 38 سالہ اسپان گزشتہ روز کسٹمر سینٹر میں ڈاکیتی کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا پولیس نے واقع کا مقدمہ درج کر لیا پنجاب میں انٹر میڈیئر سیٹیز ایمپروگمنٹ پروگرام کے تحت پہلی لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کا قیام وزیر اعلیٰ پنجاب نے اکیڈمی کا سنگے بنیاد رکھیا اکیڈمی میں ایک ارب 86 کروڑ 38 لاکھ روپے کی لاغت سے 18 ماہ میں مکمل کی جائے گی اکیڈمی کے پہلے اور دوسرے فلوڈ کو قرائے پر دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کو بریفنگ لاؤگ ڈاؤن کے باعث بکلا کے لیے امدادی رکھا مختص ناکرنے کا معاملہ چیف جسٹس ہائی کورٹ قاسم خان نے احساس کفالت پروگرام پر سوالات اٹھا دیئے کیا احساس پروگرام کو قانونی تحفظ حاصل ہے چیف جسٹس قاسم خان کا استفسار احساس کفالت پروگرام کو قانونی تحفظ حاصل نہیں سرکاری آفیسر کا احترام بغیر قانونی تحفظ کے کیسے کسی کو رقم دی جا سکتی ہے انکم سپورٹ ایک موجود ہے ادائیگیاں کفالت پروگرام کے تحت ہو رہی ہیں کیوں نہ توہین عدالت کا نوٹس داری کر دیں چیف جسٹس قاسم خان ینگ ڈاکٹرز نے پی آئی سی کو کرونا کے پھیلاؤں کا بائیس قرار دے دیا پی آئی سی کرونا کے حوالے سے محفوظ نہیں ٹیسٹ کی ریپورٹ چودہ روز باگ ملنے سے وائرس پھیل جاتا ہے اٹھالیس ڈاکٹرز و پیرامیڈیکل سٹاف وائرس کا شکار ہو چکے ینگ ڈاکٹرز کی عہدیداروں کی پریس کانفرنس انتظامیہ کو چوبیس گھنٹے میں حفاظتی لباس اور قوائد و زوافت بنانے کی محلت پارکنگ کمپنی شہریوں کو سہولیات دیرے میں ناکام مستقبل کیا کمپنی کو ختم کرنے یا نئی شرائط پر بحال رکھنے کے لیے مشیر وزیراعلا ڈاکٹر سلمان شاہ کا کمیشنر سیف انجم کو مراسلہ مافیا کے زیرے سایہ سٹینڈز سلائے جا رہے ہیں مراسلے کا مطلب فلور ملز کی تحفظات دور ہونے پر ہر تال ختم کرنے کی یقین دیہانی وزیر خوراک عبدالعلم خان سے فلور ملز اسوسییشن کے دس رکنی وفقی ملاقات فلور ملز بہتر گھنٹے کی بجائے سات دن کی گندم خزخیرہ کر سکیں گے انتظامیہ فلور ملز پر چھاپے نہیں مارے گی سٹاک بھی ڈکلئر ہوگا فلور ملز اید الفیتر تک آٹے کی قیمتوں میں زافہ نہیں کریں گے گندم کی نکلو حرکت پر کوئی پابندی نہیں عبدالعلم خان اور پنجاب میں اید الفیتر پر چھے چھٹیاں ہوں گی بائیس مئی سے ستائیس مئی تک تاتلات پنجاب حکومت نے اید الفیتر کی چھٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سپریم کورٹ کا بھی چھٹیوں کا اعلان بائیس مئی سے ستائیس مئی تک عدالتی تاتلات ہوں گی نوٹفیکیشن جاری کر دیا موسیقی